اسلام علیکم، کیسے آپ سب؟ آئے ہو بلکل ٹھیک ہے آج آپ کو سکھاؤں گی بہت مزید کی وارٹر بریٹ نام تو پہلے سنا ہوگا آپ نے یہ ایک ٹرکش ریسپی ہے اور بہت وائرل ریسپی ہے سب نے ٹرائے کر لی بس میں نے ہی ٹرائے کرنے کی تھی تو میں یہ ٹرائے کرنے لگی تھی تو آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنا تو بنتا تھا تو چلیں ویڈیو شروع کرتا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ریسپی کیسی بنی یہاں سب سے پہلے میں نے تقریباً 450 ایمل نیم گرم دودھ لیا ہے یہاں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی اور یہ ڈال کے آپ اس کو مکس کریں گے کیونکہ ہمیں ڈو کو ریڈی رکھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ایست کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو نیم گرم دودھ میں کریں گے یہاں میں نے لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ایست یہ 11 گرامز ہے یہ پورا میں نے ایک ساشے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایست کو ایکٹیویٹ کرنا ہو تو نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ کا ہی استعمال کریں ٹھنڈے پانی میں یہ کام نہیں کریں اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میں ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ ایست ایکٹیویٹ ہو جائے یہاں ٹوٹل میں نے لیا ہے پانچ کپ میدہ آپ آٹے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک اور یہ ڈال کے میں اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لوں گی تمام انگیرین کوئنٹی کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہوں گے وہاں سے نوڈ ڈاؤن کر لیجئے گا یہاں دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے تھے ایست ہماری ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر بابل سے آگئے اور یہ تھوڑی سی دیکھیں فومک اس میں آ چکی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب میں کیا کروں گی اسی سے جو ہے اپنا پورا آٹا گون دوں گی آپ پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ میں نے اس میں نمک کڑویلے ڈال دیا تھا یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اسی نیم گرم دودھ سے جو ہے گون دوں گی یاد رہے میں ابھی تک اس کے اندر تیل نہیں ڈالا ہے یہاں سے ریسپی کو اچھے سے دیکھنا شروع کر دیں سٹیپ با سٹیپ فالو کیجئے گا آپ دیکھ لیں میں گرجوری جو ہے سارا دودھ اس میں ایٹ کر دوں گی اور یہاں پر دیکھیں جتنا مجھے ریکوائیٹ تھا میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے گون دوں گی تقریباً اس کے اندر پھر بھی ٹو ٹیبل سپون جو تھا دودھ بچ گیا تھا اب یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً تھرٹی ایمل جو ہے تیل اور یہ تیل ڈال کے میں اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی اور آرام سے گوننا شروع کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں میں بیج میں تھوڑا سا یہ ایٹ کرتی جاری ہوں اور گونتی جاری ہوں آپ کو جیسے ہمارا نورمل گھر کا آٹا ہوتا ہے نا ویسے ہی گوننا اس کو یہاں میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے گون دا تھا اس سے گوننے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا یہ آٹا ہے نا بہت اچھا جو ہے نا فرم ہو جائے گا آپ کو ایسا ہی ڈو ریڈی کرنا ہے بیج میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہنا یہاں دیکھیں کتنا سوپٹ سا یہ ڈو ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ڈھکیں گے کلنگ ڈیپ سے کور کر دیں گے اور پھر اس کو میں رکھ دوں گی ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پہ تاکہ یہ اچھے سے سائز میں ڈبل ہو جائے یہاں دیکھیں آٹا اچھے سے رائز ہو گیا تھا میں یہ کلنگ ڈیپ ہٹا دوں گی اور اب کیا کروں گی دبا دبا کے جتنے بھی اس کے اندر ببلز ہیں اس کو نکال دیں گے آپ کو یہ ایئر ببلز ہیں لازمی نکالنے ورنہ پھر آپ کو جو آگے بیلنے میں پرابلم ہوتی ہے یہاں اس کے میں نے تمام جتنے بھی ایئر ببلز ہیں وہ نکال دی ہیں اب میں اس کو کٹ کروں گی یہاں میں نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے تقریباً پانچ سے سات پیسز میں آپ کو اتنے ہی رکھنے آپ چاہے تو زیادہ بھی بریڈ بنا سکتے ہیں اس کو آرام سے کٹ کریں اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں یہاں جیسے ہم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں ویسے ہی آپ کو پیڑے بنانے اب اس کو بیلنے سٹارٹ کریں ہلکا سا میدہ یا آٹا ڈسٹ کھر لیں پتلی روٹی نہیں بنانی ہے تھوڑی سی موٹی روٹی رکھنی ہے اور اب یہاں سے آپ اس کو دیکھیں آرام سے اس کو فولڈ کرنا شروع کریں یہ دیکھنے میں تھوڑا سا ٹرکی لگ رہا ہے لیکن بہت ایزیلی فولڈ ہو جاتا ہے اور اب اس کو کناروں کو ہلکے ہلکے دبانا شروع کر دیں یہ ضرور دبانا ہے اگر جو آپ نے نہیں دبایا تو جب آپ اس کو بیک کریں گے تو یہ سیڈوں سے کھل جائے گی اس طریقے سے میں نے پہلی بریڈ ریڈی کر لی ہے آپ کو یہ سخت پتلی لگ رہی ہے لیکن جب یہ بوائل ہوگی نا تو یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گی میں نے سارے اسی طریقے سے بنا لیے تھے آپ اس بریڈ کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں بس دھیان رہے کہ آپ کو اس کو اچھے سے کناروں کو دبانا ہے اسی طریقے سے گول گول اس کو سلپ کر جو ہے آپ آگے پیچھے کریں اور یہ آرام سے بلکل ایک جیسی ہو جائے گی کچھ میں جو ہوں اس طریقے سے بنز کی شیپ میں بنا رہی ہوں اور ان کے بھی میں اچھے طریقے سے کناروں کو دبا رہی ہوں ساری ڈو کو میں نے اتنے حساب سے شیپ دے لیا تھا اب میں نے یہاں ایک لیٹر پانی لیا اس کے اندر ہاف ٹی اسپون نمک ڈالائیں اب جب یہ بوائل ہونے لگے گا تب ہم اس ڈو کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے گھبرائیے گا نہیں آرام سے چلی جاتی ہے نہ ہی ہاتھ سے گرے گی نہ ہی ٹوٹے گی اس طریقے سے ڈالیں گے اور تقریباً اس کو دو منٹ تک آپ بوائل کریں گے پانچھے منٹ نہیں کرنا صرف دو منٹ آپ اس کو بوائل کریں گے دونوں سائٹ سے آپ دیکھیں آپ اس پہ جیسے پانی ڈالیں گے نا اور یہ اوپلنا شروع ہوگی تو یہ آرام سے سائز میں ڈبل ہو جائے گی یہاں دیکھ لیں اس کا سائز کتنا انکریز ہو گیا ہے بس اب آپ کیا کریں گے اس کو آرام سے جو ہے نکال لیں گے آپ دو سپون بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل میں نے ایک سپون سے نکال لیے اس سپون سب کو میں نے بٹر پیپر پہ نکالا تھا اور اسی طریقے سے میں کیا کروں گی یہ جو ہمارا راؤنڈ والا بال جیسے میں نے بن بنائے تھا نا یہ بھی سکینڈر ڈالوں گے اور تقریباً اس کو بھی دو منٹ کے لیے میں بوائل کروں گی میک شور کر لیں اچھے طریقے سے کہ جب آپ اس کو بوائل کر کے نکالیں گے جس پیپر پہ رکھیں گے اس پیپر کو آپ کو فوراں ریموف کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یہ سوڑا اس کا سائز بڑا تھا تو میں نے دو سپون سے اس کو باہر نکالا ہے آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ دو منٹ میں بوائل کرنے کے بعد ایسے ہی باہر نکال لیں گے یہاں دیکھ لیں میں نے اس کو نکال لیا تھا اب میں نے بیچ میں کیا کیا تھا کہ میں نے ان کا جو ہی بٹر پیپر تھا یہ چینج کرتا ہے کیونکہ یہ گیلا ہو گیا تھا آپ کو یہ سٹیپ ضرور کرنا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی بڑڈ اس پہ بیک ہوتے ٹائم چپک جائے گی اس کو چھے سے کٹ لگا لیں اوپر اوپر سے لگانا ہے بلکل گہرے کٹ نہیں لگانا اگر آپ کے پاس ریزر ہو تو آپ اس سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں میں نے پہلے ہی اوون کو 200 سینٹی گریٹ پر پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا تقریبا 20 منٹ کے لیے اور اس کا ٹائم بھی بیکنگ کا 25 منٹ سے یہاں بہترین سی ہماری یہ ترکیش بڑڈ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہلکا سا بٹر لگائیں گے اور بٹر لگانے کے بعد میں اس کو ڈھک کے 10 سے 12 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا جو مویسچر ہے وہ لوک ہو جائے اور یہ بٹر لگانے کے بعد میں نے اس کو کیا کیا تھا 10 سے 12 منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا تھا بس یہاں بہترین سی ہماری ترکیش بڑڈ ریڈی ہو چکی ہے نو ڈاوٹ ٹیسٹ بہت زبردست تھا بہت مزیقی بنی تھی اوپر سے کرسپی اندر سے بے انتہا سوفٹ تھی اس ریسپی کو لے کے میرے ریویوز یہی ہیں کہ اگر جو آپ اس کو بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈریکٹ بیک کر سکتے ہیں یہ ایک ایڈیشنل سٹیپ ہے اس کو بوائل کرنے کا بوائل نہ ہی بھی کریں گے تو بھی اتنی ہی اچھی بنے گی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائے گا اس کو جیم کے ساتھ بٹر کے ساتھ اور پھر چکن سپیٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو پھر اگلی ایک ریسپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازہ دیجئے دعاوں میں آدھ رکھیے گا ٹیک کیر اللہ فیر